اسلام علیکم ارمیون آج کا ہمارا ٹاپک پرفیکٹ کانٹینیوز ٹرنسیز کی اردو میں کمپلیٹ ایکسپرینیشن ہے اس کے علاوہ انڈیفینیٹ کانٹینیوز و پرفیکٹ ٹرنسیز کی این لینک بائی بٹن میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگ وہاں سے ایزلی اکسیس کر سکیں تو پرفیکٹ کانٹینیوز ٹرنسیز کی اردو میں پیچان بلکل کانٹینیوز ٹرنسیز کی طرح ہی ہے یعنی پریزن پرفیکٹ کانٹینیوز ٹرنسیز کی اردو میں پیچان مطلب کوئی بھی جملہ جس کے آخر میں رہا ہے رہی ہے یا رہی ہیں آجاتا ہے تو وہ پریزن پرفیکٹ کانٹینیوز ٹرنس ہے اور اسی طرح پاس پرفیکٹ کانٹینیوز ٹرنسیز میں بھی یہی ہے کہ جس جملہ کے آخر میں رہا تھا رہی تھی یا رہے تھے آجیں تو وہ پاس پرفیکٹ کانٹینیوز ٹرنس ہے اور فیچر پرفیکٹ بھی اسی طرح ہی ہے اس لئے میں آپ کو ایک بات بتا دیتیوں کہ آپ کے مائنڈ میں ایک پوائنٹ آئے گا کہ ہم پھر کونٹینیوز اور پرفیکٹ کونٹینیوز ٹرنسز میں ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے جو کونٹینیوز ٹرنسز ہیں اس کے اندر وقت نہیں ہوتا جبکہ پرفیکٹ کونٹینیوز ٹرنسز میں وقت ہوتا ہے یعنی اگر کوئی بھی ہمارے پاس جملہ ایسا آ جاتا ہے جس کے اندر وقت کا ایلیمنٹ ہو تو وہ پرفیکٹ کونٹینیوز ٹرنسز ہے جیسے وہ کام کر رہی ہے یہ تو کونٹینیوز ٹرنسز ہے لیکن اگر ہمارے پاس جملہ آ جاتا ہے کہ وہ صبح سے کام کر رہی ہے اب یہاں پہ وقت آ گیا تو یہ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کونٹینیوز نہیں ہے یہ پرفیکٹ کونٹینیوز ٹرنسز ہے تو یہ الٹی میٹلی پرفیکٹ کونٹینیوز ٹرنسز میں شفٹ ہو جائے گا آپ کو اردو میں اس کی پیجان سمجھ آگئی ہوگی اب اس کی ہیلپنگ ورپ دیکھ لیتے ہیں پریزن پرفیکٹ کونٹینیوز ٹرنسز کا ہیلپنگ ورپ ہیو بین اور ہیز بین ہے ہیو پلورل کے لیے اور ہیز سنگلر کے لیے اس کے بعد پاس پرفیکٹ کونٹینیوز ٹرنسز کا ہمارے پاس جو ہیلپن ورپ ہے وہ ہیڈ بین ہے ہم نے پرفیکٹ ٹرنسز میں بھی پڑھا تھا کہ اس میں جو ہیڈ ہے وہ سنگلر اور پلورل ہم دونوں کے ساتھ ہی یوز کر سکتے ہیں اب فیوچر پرفیکٹ کونٹینیوز کا ہمارے پاس ہیلپنگ ورپ وہ بھی دو ہمارے پاس ہیلپنگ ورپ ہیں ایک ہے will have been اور shall have been will ہمارے پاس اگین جو ہے آئی اور وی کے علاوہ سب کے ساتھ لگتا ہے اور shall صرف آئی اور وی کے ساتھ لگتا ہے تو یہ ہم نے تینوں زمانوں کے ہیلپنگ ورپ دیکھ لی اب ہم فارم آب ورپ کی طرف چلتے ہیں جو پریزن پرفیکٹ کونٹینیوز ہے اس میں ہم لوگ فرسٹ فome پلس آئینجی یوز کرتے ہیں یعنی بالکل کونٹینیوز چندرنسز کی طرح ہم اس میں بھی فرسٹ فirst فome ہی یوز کریں گے اور اس کے ساتھ آئینجی ہم لوگ یوز کریں گے اس کے بعد پاس پرفیکٹ زمان میں بھی ہم لوگ فرسٹ فوم پلس آئینجی یوز کریں گے رگارڈلیس کہ یہ اس کے ساتھ ہم یہاں پہ ہم ہیل ایڈ یوز کریں لیکن ہم نے یہاں پہ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹرنس ہے تو ہم یہاں پر فرسٹ فرم ہی یوز کریں گے اس کے بعد فیوچر پرفیکٹ کانٹینیوز میں بھی ہم لوگ فرسٹ فرم پلس آئی این جی یوز کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو اتنا سمجھ آگیا ہو کیونکہ آگے میں جو آپ کو سمجھانے جا رہی ہوں وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ جو پرفیکٹ کانٹینیوز ٹرنسز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ٹائم کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اب اس ٹائم کے ایلیمنٹ کو ایکسپرین کرنے کے لیے ہم لوگ فور اور سنسز کا یوز کرتے ہیں تو اب ان کے رولز کے ہم ایک دفعہ ان کو دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس فور ہے وہ پیریڈ آف ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی ایسا پیریڈ آف ٹائم جو کہ نو نو جو ہمیں پتہ ہوں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں میں اس گھر میں دس سال سے رہ رہا ہوں اب دس سال ایک ایسا انہوں نے ہمارے پاس ٹائم پیریڈ دیا ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے تو ہم جب اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم کہیں گے آئی ہی بین لیونگ ان دس ہاؤس فور ٹین یئرز یعنی میں اس گھر میں دس سال سے رہ رہا ہوں ٹائم پیریڈ نون تھا تو ہم نے فور لگایا اور جو پیریڈ آف ٹائم اس میں نمبرز بھی آ جاتے ہیں اور ٹائم ورڈ بھی آ جاتے ہیں جیسے کے لیے کہ ٹو منٹس ٹین آرز فائیو ڈیز سیون منٹس ٹونٹی یئرز اس کے پاس ہمارے پاس سنس ہے سنس کوئی بھی سٹارٹنگ پوائنٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ میں اس گھر میں اس مدب تب سے رہ رہا ہوں مدب کہ کوئی بھی چیز اس کا آغاز کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہم سنس کا یوز کرتے ہیں وہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے وہ ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے جو سن ہوتے ہیں یعنی جیسے دو ہزار ایک دو ہزار دو دو ہزار تین ان کے لیے ان سب کے لیے ہم لوگ سنس یوز کرتے ہیں ایسا ٹائم جو ہمیں کنفرم نہ ہو ہمیں وہ پروپر پتہ نہ ہو اس میں ہم سنس یوز کرتے ہیں جبکہ جو ہم پاس فور او پیریڈز آف ٹائم کو انڈیکیٹ کرتے ہیں سنس ہم لوگ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیز آف دا ویکس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جیسے i have been living in that house since 2017 starting point ان کو انڈیکیٹ کرتے ہیں جیسے ایٹ اور کلوک ہے باقی اس میں اگزمپلز دیویں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں i hope آپ کو فور اور سنس کی یوز کی سمجھ آگیا ہوگی اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ کے لیے پرفیکٹ کونٹینیس ٹینسز کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اب ہم کچھ اگزمپلز کر لیتے ہیں اور کچھ ایکسائزز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائیں تو فرسٹ ہمارے پاس ہے وہ صبح سے کھیل رہی ہے رہی ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کونٹینیس ہے لیکن اس میں ایک اور element ہے صبح سے صبح سے یعنی ٹائم ہے تو یہ پرفیکٹ کونٹینیس ٹینس ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سنس لگے گا یا فورڈ لگے گا اب صبح سے ہے تو یہ ہمیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے کہ وہ صبح سے کھیل رہی ہے جب سٹارٹنگ پوائنٹ آتا ہے تو وہ ہم جب بھی کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے تو ہم واپس سنس یوز کرتے ہیں تو اب جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ ہوگا کہ کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہے وہ چار بجے سے پڑھائی کر رہی تھی رہی تھی ہمیں پاسٹ کونٹینیس کو بتاتا ہے لیکن یہاں پر ٹائم آ گیا تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ پاس پرفیکٹ کونٹینیس ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ چار بجے سے یہ بھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے پاس تو یعنی سنس لگے گا جب ہم اس کی انگلیش پر رسلیشن کریں گے تو یہ ہو جائے گا شی ہیڈ بین سٹڈنگ سنس فور او کلوگ ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہو اس کے بعد ہمیں پاس تھرڈ اگزیمپل ہے وہ تمہارا ایک حدہ سے انتظار رہی ہوگی رہی ہوگی فیوچر کونٹینیوس کو انڈیکیٹ کردھے لیکن ایک ہفتے سے یعنی ہمارے پر تائم بتا دیا گیا آہ تو یعنی یہ فیوچر پرفیکٹ کونٹینیوس ٹھینس ہے تو اب ایک ہفتے سے یعنی ہمیں ، ہیارند ہمیں فکس ٹائم بتا دیا گیا پیریوڈ آف ٹائم بتا دیا گیا یعنی یہاں پہ ہم فور یوز کریں گی لیکن ہمیں ٹائم تو پتہ ہے تو اب اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا she will have been waiting for you for a week I hope آپ کو اتنی سمجھ آگئی ہوگی تو یہ ہمیں پاس پرفیکٹ کانٹینیو سٹینسیز کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن تھی فور اور سنس کا کمپلیٹ چیز میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو لیکچر سمجھ آئی ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوششنز ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو